خبر یہ آ رہی ہے تیسرے دن آپریشن آل آؤٹ جاری ہے آننت ناغ میں پولیس سینہ کا آپریشن آتنکیوں کے خلاب چلایا جارہا آپریشن آپ کو بتا دوں میں کہ ڈرون آٹلیری ویپن آر پی جی کے ساتھ آپریشن اس وقت جاری ہے تو تیسرے دن بھی آپریشن جاری ہے اور تمام جو سرکشہ بلکہ لوگ ہیں تمام سافدھانیاں برت رہے ہیں احتیاط برت کے ہوئے ان تہشت گردوں کو دووشنے کا پریاس کیا جارہا ہے آتنکیوں کے خلاب آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور اسی خبر پر اور زیادہ جانکاری آپ تک پہنچائیں گی میری سہیوگی منوگیا لویوال منوگیا کیا سوچنا مل رہی ہے کہاں تک پہنچائی آپریشن دیکھیں آدرج میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ لگاتار یہ آپریشن جاری کہاں ہے میں اس سمیہ وہی ہوں ٹھیک جہاں پر لیکن ہم آپ کو لائیو تصویریں ان جگہوں کی ساف نہیں دکھاتے ہیں کیونکہ یہ سیکیورٹی کارنوں سے ہمیں نہیں دکھانا چاہیے حالا کہ ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ اس سب سے بڑی چنوٹی کیا ہے یہ پیر پنجال رینج ہے یہ انتناگ کے کوکرناگ علاقے کے وہ پہاڑ ہیں جو آپ کو دیکھتے تو یہاں سے بہت اونچے اونچے ہیں لیکن ان کی اونچائی 600 میٹر ہوتی ہے پر ان کی خاصیت اور اپلپدھی جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ ان کے اوپر پلیٹو جیسا ماحول ہوتا ہے پلیٹو یعنی کی اوپر سیدھی زمین ہوتی ہے اور اس سیدھی زمین کا فائدہ اٹھاتے ہیں آتنکوادی وہ یہ جانتے ہیں کہ پیر پنجال رینج پر لگاتار 20 کلومیٹر تک ایک پلیٹو سے دوسرے پلیٹو وہ لگاتار جا سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ان علاقوں میں کیوز یا پھر ہائیڈاؤٹس بنایا جاتے ہیں جن پر اس سمیں آرمی کی نظر ہے اور دو دن پہلے بھی وہیں پر سینا کے اس کے ساتھ جمہو کشمیر کے ادھکاری گئے تھے اس ہائیڈاؤٹ کو پوری طرح سے نستو نابوت کرنے کے لیے جب پہلے ہی بفر فائر میں حملہ ہوا اور اس کے بعد ہمارے جوانوں کی جان چلی گئے اور ادھکاریوں کی جان چلی گئے لیکن اس سمیں آپریشنز کئی سطر پر جاری ہیں لوکٹ رانچرز کا استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ لگاتار بومبنگ ہو رہی ہے اس کے بعد آئیڈی کا استعمال ہو رہا ہے یہاں تک کی کومبنگ آپریشنز زمین سطر سے لگاتار جاری ہیں اور یہ اگلے کچھ گھنٹوں تک جاری رہیں گے یہیں پر تھوڑی دور پر لگاتار بیٹھ کے جاری تھی جس میں کور کمانڈر سے لے کر جمہو کشمیر کے ڈی جی پی اور ان کے ساتھ کئی سارے عالہ دکاری بھی موجود تھے لیکن بیٹھکوں کا دور اپنی جگہ ہے اور کاروائی زمینی سطر پر لگاتار جاری ہے ٹھیک ہے منو گیا دوبارہ میں آپ کے پاس لٹو اس سے پہلے ذرا عاصف قریشی کا بھی اب میں رخ کرنا چاہوں گا انت ناگ میں موجود ہیں عاصف عاصف وہاں سے آپ کو اور کیا جانکاری مل رہی ہے اور جو اتنا وقت لگ رہا ہے اس کے پیچھے کی اور کیا وجہ سامنے آ رہی ہے دیکھیں اکلش وقت لگنا کوئی بھی چنوٹی نہیں ہے سرکشہ بلوں کے لیے کیونکہ اب جو سرکشہ بلوں کا اپینین یہ ہے کہ اور زیادہ کیجویلٹیز نہیں لینا ہے بلے ہی وقت زیادہ لگے اسی لیے لگاتار اس ٹارگٹ کو پلورائز کیا جا رہا ہے ہیوی شیلنگ سے جس میں یہ بٹایا جا رہا ہے کہ وہ ملٹنٹ شپے ہو سکتے ہیں جو ہائیڈ آؤٹ تھا جہاں پر فائرنگ کر کے ملٹنٹس نے سرکشہ بلوں کو باری نقصان پہنچایا تھا جس میں تین ورشت ادھکاری اور جوان اب تک مارے گئے ہیں جبکہ چھے انہی جوان ابھی بھی زخمی ہے جن کا اپچار چل رہا ہے لگاتار اس ٹارگٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو آر پی جی کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس دو سو سکیر میٹر کے ایریا پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جہاں پہ ایک یا دو کیو یعنی گفا نمہ ہائیڈ آؤٹس ہیں جن کے بارے میں پولیس کو خوفیہ سوترو سے جانکاری ملی تھی دو سندگ جو پولیس کی حراست میں ہیں ان سے ملی جانکاری کے آدار پر ہی اس انپوٹ کو ڈیولپ کیا گیا تھا اور بودوار کی رات کو یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا جب یہ آپریشن پہلے ہی چلن میں تھا جب یہ سنیچت کرنے کی کوشش ہو رہی تھی سرکچہ بلوں کی طرف سے کہ یہ ہائیڈ آؤٹس کہاں پہ ہیں اندر شپیہ میلٹنٹس ہائیڈ آؤٹس سے باہر آکر فائرنگ کرتے ہیں جس میں سرکچہ بلوں کے نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد سے لگاتار اس کے ساتھ ایک ویدیشی ملٹنٹ ہے وہ ابھی بھی اسی ایریا میں فسے ہیں کیونکہ پہاڑی کے اوپر سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اگر ان کو نکلنا ہے تو سامنے یعنی گاؤں کے بیچ میں سے گھڑول گاؤں کے بیچ میں سے یا آس پاس کے علاقوں سے ہی نکلنا ہوگا اور یہاں سے نکلنے کی کوئی بھی سمباؤنہ نہیں اسی لئے آپریشن کے لئے جو فک فک کے قدم رکھا جا رہا ہے ہیوی آرٹلیری سے ٹارگٹ کو نشانہ کر کے اس کے بعد جو پیدل سینہ ہے وہ آگے بڑھ کے کومبیگ آپریشن کرتی ہیں کہ پورے علاقے کو وہ ساف ہو گیا ہے جی جی ہم زیادہ میں درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کنیکشن کیسے سامنے آ رہا ہے پاکستان اپنی عادتوں سے سدھرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کوئی بھی آتنگبادی گھٹنا ہو پاکستان سے اس کا کنیکشن سامنے آ ہی جاتا ہے ایجنسی کا صدس ہے والد خان لشکر کمانڈر پاکستان کا جو نکیال ہے لشکر کا کیمپ رفیق نئی عرف سلطان کشمیر کا ہی رہنے والا تو آپ اسے آپ سمجھئے کہ نکیال کیمپ میں حملے کی کیسے پوری پلاننگ کی گئی اور اس پلاننگ میں یہ لوگ شامل تھے آتنگ کیوں کو سیما پار بھیجنے کا وہی پر فیصلہ لیا گیا تھا کہ ان آتنگبادیوں کو بھیجا جائے گا سیما پار اور وشیش کمانڈو گروپ نے مدد کا بھروسہ بھی دیا تھا یعنی بیک اپ کی بات تھی فیدائین اٹیک بیٹ ایکشن کا فیصلہ ہوا تھا کہ ساتھ میں اس طریقے سے بھی اٹیک کریں گے پاکستانی سینا نے چین سے منگائے نائٹ ویزن ڈیوائس دیئے یعنی چین سے جو ڈیوائس لیے گئے تھے رات میں جسے دیکھ سکیں وہ دیئے گئے تھے آتنگ کیوں کو رات میں آپریشن کرنے میں مدد ملی تو سینا کا کنیکشن بلکل صاف ہے پاک ایس ایس جی کمانڈو گروپ نے پہلے بھی کی تھی وارداد پہلے بھی اس طرح کی گھٹناوں کو وہ انجام دے چکے ہیں اور یہ جس طریقے سے یہ چیزیں ملی ہیں نائٹ ویزن کے جو ینتر میں گرہے اسے یہ تو بلکل صاف ہے کہ پاکستان کی جو سینا ہے وہ مدد کر رہی ہے میں آپ کو لیے چلتا ہوں ہمارے ساتھ ابھیشیک اپا دھیائی بھی بار بار وہی بات جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا کنیکشن آہی جاتا ہے کوئی بھی آتنکی گھٹنا ہو اور اب تو سینا نے تمام ڈیوائس بھی دیا تھے آتنکیوں کو مدد کرنے کے لیے دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو انٹیلیجنس ہیں وہ اس بات کی پوری طرح پشتھی کرتی ہیں کہ ایک طرح کا ٹریک آپریشن تھا اور اس کے جو بیس کی کڑیاں تھیں وہ بھی آیڈنٹیفائی ہو چکی ہیں اور اس سمیں جو گورنمنٹ کی لیول پر میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کی لیول پر یہ ہائی سکیل ایک آپریشن ہے اور اس ہائی سکیل آپریشن کا دائرہ جو ہے وہ اور بھی بڑھایا جائے گا ابھی وہاں پر حیران ڈرون سے لے کر کے کوارڈ کارپٹر تمام سارے طریقوں سے ان لوگوں کو پن پائنٹ کیا جارہا ابھی جو آسیب بتا رہے تھے اور یہ جو آتنکی ہیں جو ازیر خان ہے چونکہ یہ وہی کا نگام کا رہنے والا ہے اسی کوکارنک کا جو علاقہ ہے اس لئے وہاں کی جو پوری ڈیموگرافی اس سے اچھی طرح سے واقف ہے اس لئے اس کو ٹریک کرنا ایک بڑا چیلنج ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جانکاری یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایسا ہی ہوگا کہ یہ آپریشن کوئی آئیسولیشن میں چل رہا ہے اب یہ جو گھٹنا گھٹی انتناگ میں اس کا بڑا ایمپیٹ دیکھنے کو ملے گا حالانکہ پہلے سے وہاں پر آرمی کو کھولی چھوٹ ہے کہ وہ اس طرح کے آپریشن کرنے کے لئے اسے کچھ بھی نہیں سوچنا ہے لیکن جو سیما پار کے جو ہائیڈاؤٹس ہیں اور جہاں سے یہ سارا انفلٹریشن ہو رہا ہے اور جہاں سے تار جڑے ہیں وہاں بھی جو کارروائی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں انتناگ میں اس کا وشتار بھی ہو سکتا ہے اور اس کے وشتار کے جو طریقے کیا ہیں وہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ طریقے کیا ہونے جا رہے ہیں لیکن اتنا تیہ ہیں کہ اس کا وشتار ہونا تیہ ہیں یہ جو کارروائی ہے یہ کارروائی اسکیلیٹ ہونا تیہ ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مطلب جو آپ سنکیت دے رہے ہیں اسے صاف طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو قرارہ جواب دینے کی تیاری ہے اب اپنے دہشتگرد اور کس طریقے سے وہاں پر دہشتگرد کام کرتے ہیں وہ بھی میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا ایک کے کر کے پوری جانکاری آپ کے سامنے جاہدین جیش محمد ان کے جو دہشتگرد ہیں وہ ان علاقوں میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں کہاں کہاں پر ایکٹیو رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے سکری آتنکیوں کی سنکھیا فیلحال 81 بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو لوکل ہیں ستھانیے وہ ایسے 33 بتائے جاتے ہیں آتنگوادی اور ویدیشی یعنی پاکستانی لگ بھگ مان لیجی آپ 48 ایسے آتنکوادی ہیں یہ سنکھیا ان کی بتائی جا رہی ہے جو ایجنسیوں کی راڈار پر ہیں تو کہاں کتنے آتنکی ہیں وہ بھی آپ ذرا جان لیجیے دکشنی کشمیر کی بات کی جائے جو کی سب سے زیادہ آتنکواد سے وہاں پروبابیت ہے 56 اتر کشمیر میں 16 اور سنٹرل کشمیر کی بات کی جائے تو یہاں پر 9 آتنکیوں کے ہونے کی سوچنا ہے اور کس سنگٹھن کے کتنے آتنکی ہیں وہ بھی آپ ذرا سمجھئے 19 آتنکوادی اور جائش محمد کے 12 دہشتگرد یہ تمام ایسے آتنکوادی ہیں جو ابھی بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ان علاقوں میں گھوم رہے ہیں اور کس سال میں کتنے آتنکوادی بنے کیسے انہیں معقول جواب دیا گیا اسے بھی آپ سمجھئے سال 2019 کی بات کروں میں کشمیر میں دہشتگردی ذرا آپ دیکھئے 210 بتایا جاتا ہے کہ یہ اسثانی آتنکی بن گئے لو 2021 میں 142 اور 2022 کا آکڑا بتایا جاتا ہے 121 کا جب یہ آتنکوادی بنے اور 2023 میں آپ دیکھیں گے یہ سنکھیا بلکل کم ہو گئی یہاں 10 پر آگئی یہ سنکھیا 2023 اور اسی سے آپ سمجھئے کہ کیسے آتنکوادی کیوں باک لائے ہوئے ہیں اس کا اندازہ آپ ان آکڑوں سے بھی لگا سکتے ہیں آتنک پر جو پرہار ہوا ہے وہ آپ سمجھئے 2023 کے آکڑے میں آپ کے سامنے رکھنا ہو 46 آتنکوادی ڈھیر کیے جا چکے ہیں جن میں ودیشی آتنکی 37 اور پیر پنجال میں 29 آتنکی یہ جنوری سے اب تک آکڑا آپ کے سامنے ہے 2023 کے اگر بات کی جائے 46 آتنکی ڈھیر کیے گئے میرے ڈیفینس ایڈیٹار آشیش کمار سنگھ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آشیش یہ آکڑے صاف طور پر بتاتے ہیں کہ اب لگ بھگ آتنکوادیوں کا صفایہ ہو چلا ہے کشمیر میں اور یہی بڑی وجہ نظر آ رہی ہے کہ اس طرح سے اپاکھلا گئے ہیں بلکل آپ دیکھئے پیٹرن اب کس طرح سے آتنکی پاکستان اپنے سپانسر ٹرریس کو یہاں بھیج کر کے کہاں پر حملے کروا رہا ہے پہلے ہم دیکھتے تھے یہ جو سمسیہ تھی وہ زیادہ ساؤت کشمیر میں تھی اکھیلیش یہ بڑا نوٹوردی بات ہے کہ اب ساؤت کشمیر نہیں اب یہ نورتھ کی طرف پہاڑوں میں بھاگ رہے ہیں اس سے بلکل سپشت ہوتا ہے کہ اب جو مین لینڈ کشمیر ہے وہاں پر سپورٹ نہیں مل رہا وہاں وہ ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی جو پہلے ہم ریکروٹمنٹ دیکھا کرتے تھے نشت طور پر یہ یہ درشات آئے کہ صرف ادھار ہی نہیں آپ دیکھیں ہم اسی کے ساتھ یہ بھی سنتے ہیں کہ پاکستان ادھکرد کشمیر میں پیوکے میں کیسے پاکستان آرمی اور پاکستانی اوکیوپیشن کے خلاف لگاتار ماحول بن رہا اور ان کے خلاف ویروہ دھو رہا ہے جس طرح سے بھارت کا قد بڑھتا جا رہا ہے چاہے وہ حالیہ G20 ہو یا پھر تمام اور سیکٹرز میں نشت طور پر پاکستان اب ہر بڑھا رہا ہے اور اسے کوئی ریزن نہیں مل رہا اس وجہ سے دھان ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنا ورچس وہ بنائے رکھنے کے لیے اپنے لوگوں کے سامنے وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے جس میں اس کو سکسس نہیں مل رہی ابھیشیک بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ موتوڑ جواب دیا جا رہا ہے اور آگے بھی اس طرح کے آپریشنز کو اور اگریسیف طریقے سے آگے بڑھائے جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے مہتوپون بات یہ ہے جس اور دھیان دینا چاہیے کہ پاکستان جو پہلے اپنے سپونسر طریقے سے کوشش کرتا تھا اور کشمیر میں انفلٹریٹ کر کے ساؤت کشمیر میں کیا ہوتا تھا کلیش کہ کم سے کم وہ وہاں پر جو مین لینڈ ہے وہاں گھروں میں گھس جائے کرتے تھے ان کو انفلٹریٹ کرتے تھے وہاں کی یوہاؤں کو بہکاتے تھے وہاں کی یوہاؤں کو ریکروٹ کرتے تھے اب وہ سمبب نہیں ہو پا رہا ہے اب وہ مین لینڈ میں نہیں آ سکتے ان کو پتائی کہ نہ تو سمرتھن ہے اور ایسا جواب ملتا ہے بھارتی سینہ کی طرف سے کہ ان کا وہاں پر ثرائیو کرنا مشکل ہے اس وجہ سے اب وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے وہاں پر بھی ان کو انسرکل کر لیا گیا ہے آنفورچونیٹ ہے کہ اس بار اس طرح کے حملے کو انجان دینے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں لیکن نشچت طور پر پاکستان سپورٹڈ ان ٹیرر گروپس کو بھارت کی طرف سے موطور جواب دیا جا رہا ہے آشیش آپ فورن ایفیرز کے ماملوں پر بہت قریب سے نظر بنا کر رکھتے ہیں اس اینگل سے بھی آپ سے آگے باتشیت ہوگی پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرورت ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے واقع ہے Aidہوں پہ پی نیوز ایکہ 생گال آپ کوbedroom ای بہن آپ کو بھی как ball